اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ اور جو چینل لائیو وید شاہد خان دوستو ٹریویس ویڈیو میں ہم لوگ پائیسن کی سیریز میں تھے اور پائیسن کی اوپر ورک کر گئے تھا ہم نے کافی سارا آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی اہم ہے اور ہمارا جو پیس ہے اس پروگرامنگ سیکھنے کا اس لینگویج سیکھنے کا وہ تیز ہونے والا ہے لہٰذا آپ نے اپنے سیٹ بیلٹ بان لینے ہیں تاکہ آپ کو جھٹ کرنا لگے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ آن کریں اینا کونڈا نیوگیٹر اور اس کے بعد آپ یہاں سے سٹار کر سکتے ہیں جو پیٹر کو جو پیٹر آپ کے سامنے اوکے ہے اور آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ڈیٹا ٹائپس پائی تھن میں ڈیٹا ٹائپس ہیں اس سے پہلے ہم نے جو ڈسکس کیا تھا ویریابلز تھے آپ کو ویریابلز کی سمجھ آگئی اس کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا ٹائپس اور اس میں سے بھی کچھ چیزوں کو ہم آج ڈسکس کریں گے لہذا آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے ڈیٹا ٹائپس ہوتی کیا ہیں دراصل ڈیٹا آئیٹم کی درجہ بندی ہوتی ہے ڈیٹا کے اقسام ہمیں بتاتی ہے کہ ڈیٹا پر کیا آپریشنز کیے جا سکتے ہیں ویریابلز مختلف قسم کے ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں نومیرک بولینز سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ڈیٹا کی قسمی ہیں پائیتن کے اندر تاہم ہر پروگرامنگ زبان کی اپنی درجہ بندی ہوتی ہے جو بڑے پیمانے پر اپنے پروگرامنگ کے فلسفے کی اکاسی کرتی ہے پائیتن میں جو بلٹ ان ڈیٹا کی قسمی ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو ڈیٹا کی قسم ہے اس کا نیم ہے سٹرینگ میں یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے اس کو منشن بھی کر دیتا ہوں سٹرینگ یہ سب سے پہلے ہماری جو ڈیٹا کی قسم ہے آج جو ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو یہ سٹرینگ کیا ہے سٹرینگ بیسیکلی ٹیکس ٹائپ ہے جو ایک سمپل سی ٹیکس ٹائپ ہے پائیتن کے اندر تو آپ اس کو سٹرینگ بولتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک ورڈ لکھتا ہوں جو ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں ہیلو یہ ایک ٹیکس ٹائپ ہے اور اس کو اب سٹرینگ بنانے کے لیے پائیتن میں جو یوز ہوتی ہیں چیزیں وہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے آپ ڈبل کوما اور اس کے بعد یہاں پہ یہ پائیتن میں ایک طریقہ ہے اس ورڈ ہیلو کو سٹرینگ بنا دیا ہم نے اور اس کے بعد نیکسٹ آپ ایک اور طریقہ ہے اس کا ہیلو سنگل کوٹیشن سے آپ نے اس کو سٹرینگ بنا دیا یہ دو اپشن ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے اس کو سٹرینگ ڈیکلیئر کر دیا ہے پائیتن اب اس کو سمجھتا ہے اس سے پہلے پائیتن اس کو کچھ نہیں سمجھتا تھا اگر آپ اس میں کچھ لکھیں گے یہ ہیلو اور اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ کرنے کا کہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے نیم ہیلو اس نارڈ ڈیفائن ایک ایرر دیتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے ہیلو کیا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ پائیتن ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اور یہ پوری طرح اپریٹ کرتی ہے تمام فنکشنز کو جو اس کو سمجھائیں گے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار ہم نے سیکھنا ہے سمجھنا ہے اسی کے لئے ہم یہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ آپ سیکھ کر کچھ ارن کر سکیں لانگ ترم پلاننگ کر سکیں اپنے لئے اور اس طریقے کو بہترین طریقے سے آپ سیکھ بھی سکیں تو پرنٹ کرتے ہیں ہماری لائن پرنٹ جو ہم نے سیکھا تھا پہلے اس کے بعد اس میں آرگومنٹ دیتے ہیں سٹرینگ کا کیسے ڈبل پوٹیشن اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ہیلو ٹھیک ہے اب پائیتھن کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ پرنٹ کریں گے رن کریں گے کمینڈ کو تو یہ ہمیں فیڈبیک دے گا ہیلو کا تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہیلو ہے اور یہ اس کا میں نے فیڈبیک دینا ہے اب اس کو اگر دیکھنا ہے فرض کرو کہ آپ نے پرنٹ ہیلو اس کے بعد اب پرنٹ جو ابھی ہم نے سیکھا پرنٹ اور یہاں پہ آپ سنگل کوٹیشن کے ساتھ ہیلو لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پھر بھی اس نے ہیلو ہی لکھا کہ یہ دونوں طریقوں سے اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ سٹرنگ ہے اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے پرنٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے سٹرنگ ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا آپ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی لفظ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ایکس وائی زی مثال کے طور پر ایک اور مثال لے لیتے ہیں وی آر لرننگ پائیتھن ٹھیک ہے وہ صرف سیمپل ایک ورڈ تھا آپ پوری لائن ہم نے لکھتی ہے یعنی کہ اس میں ٹیکسٹ کی اور یہ بھی پائیتھن کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پائیتھن وی آر لرننگ پائیتھن ٹھیک ہے اس نے فیڈبیک دیا ہمیں اور بتایا ہمیں کہ یہ ایک اس کی یعنی کہ سٹرنگ کی وہ ہے ٹھیک ہے اب جو ہم نے پریویس اس میں سیکھا تھا کہ ہم ویلیو آسائن کر سکتے ہیں اب ویلیو ہم آسائن کرتے ہیں ایک سٹرنگ کو مثال کے طور پر ہم ایک لیٹر پرنٹ کرتے ہیں یہاں پر اے اور is equal to کا سائن دیتے ہیں اے کی جو ویلیو ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں فرض کرتے ہیں hello اے کی جو ویلیو ہے وہ hello ہے ٹھیک ہے اے میں ہم نے سیو کر دیا hello کو اور اگر آپ اس کو پرنٹ کرتے ہیں فرض کو یہ option سیو ہو گیا عارضی طور پر پائیتھن کی میموری میں یہ سیو ہو چکا ہے اگر ہم اب اس کو call کرتے ہیں call کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو simple لکھیں تو یہ hello لکھ دے گا اس کے علاوہ ایک اور option ہے آپ simple print a لکھیں تو یہ آپ کو hello print کر دے گا یہ دونوں option سے آپ لکھ سکتے ہیں بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ print a پہ کلک کریں تو یہ hello آپ کو decide کرے گا اب آپ نے اس کو check بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو a ہے اس کی جو type ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو میں یہی پہ دکھا دیتا ہوں print آپ کے سامنے python ہمیں بتائے گا کہ یہ کیا چیز تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں اس کو zoom مزید یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی class string آپ کے سامنے موجود ہے ہم نے ایک option use کیا اس کی کیفیت کو جاننے کے لئے اس کی class کو جاننے کے لئے کہ یہ کون سا data type ہے جو ہم نے save کیا یہاں پہ hello تو یہ آپ نے دکھایا انہوں نے کہ class string ہے یہ جو ہم نے بنایا وہ class string ہے اس طریقے سے ہم لوگ اس کو save کر سکتے ہیں اور اس کو utilize کر سکتے ہیں اب string کو multiple line string میں کیسے use کر سکتے ہیں اس کا طریقہ سیکھ لیں گے وہ بڑا آسان ہے simple آپ نے cutation mask کو use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو 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 یعنی چھے اور سینٹر تین بنتا ہے تین اس کی جو quotation mark ہیں آپ یہاں سے start کر لیں iam learning python اس کے بعد iam learning from life with شاہد خان اس کے بعد it is the most popular youtube channel ٹھیک ہے یہ ہم نے multi line string یہاں پہ لکھے ہیں یہ بھی python اس کو سمجھتا ہے کہ یہ آپ نے کیا پورا ٹیکس لکھا لیکن آپ نے اس کو role play کر دیا start میں 3 quotation آپ نے دی end 3 quotation دی یہ اس کو سمجھ جا رہا ہے اس کو اب ہم assign کر دیتے پیتھان 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 اس کو سمجھا اس نے انٹرپیٹ کیا اور اس نے اس کو فیدبیک کیا اگر آپ اس کی type دی چاہتے ہیں اس کی type کیا ہے اس string کی تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس میں type اور اس کے بعد بھی class string یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے single quotation سے double quotation سے اور third quotation سے multi line string آپ نے دیکھئے کہ اس طریقے سے تمام string آپ لکھ سکتے ہیں سٹرنگ کے ساری definition اور اس کے بعد multi line third quotation کے ذریعے آپ save کر سکتے ہیں تو یہ ہماری جو string کی تھی آپ نے ذہن میں رکھ نا ہے اس کو سمجھ نا ہے اس کو اپنے practice کرنا ہے کوڈنگ کے اندر main چیز بڑی اہم ہے کہ آپ practice 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 جب تک آپ practice نہیں کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ایڈ جو twitter notebook میں shortcuts استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ use کر سکتے ہیں تمام کے تمام آپ کے فائدے کے لئے یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے آپ speed up کرنے کے لئے کام کو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو آج ہم نے string use کے جاتا ہے پائتن کے اندر اور پائتن اس کو سمجھتا بھی ہے اس کے بعد feedback بھی دیتا ہے تو یہ آپ لوگ اس کی practice کریں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حاضر ہوں جس میں ہم انشاءاللہ discuss کریں جو numeric data types ہیں وہ کتنی ہیں اور کیسے use کرنی ہے اس کو انشاءاللہ کل ملتے ہیں آپ لوگ کے لئے helpful ہوئی ہوگی آپ اس کو سیکھیں practice کریں اور اس ویڈیو کے نیچے جو comment section ہے تو آپ وہاں پہ لازمی دیں کوئی suggestions ہے وہ بھی لازمی دیں اور thank you for watching ملتے ہیں کل انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ